چوبیس جون دو ہزار انیس ریوائز کورس ہے اکیس جون نائنٹین سکسٹی فور ممانے سکسٹی فائی میں شریع چھوڑا تھا تو اس سے پہلے کی مرلی ہے پراتہ کلاس میں سنانے کے لیے ماتیشوری جی کے مدھر مہا واقع ممان دیو کیسے مرلی پریزنٹ کر دیتی کتنی اچھی پریزنٹیشن تھی ممان کی سنو گیت چلا یہ میرا چھوٹا سا سنسار ہے گیت ہے اپا جی والا یہ میرا چھوٹا سا سنسار ہے اوم شانتی نولیج فل بے حد کا باپ آتماؤں سے بات کرتے ہیں آتماؤں کی جو اوریجنل سٹیج تھی آتماؤں کی جو انیشل سٹیج تھی پرمدھام کی سکدھام کی سٹیج تھی ابھی وہ کچھ اور ہو گئی ہے ایسے نہیں کہیں گے کہ آتماؤں صدا سے ایک ہی سٹیج میں ہے آتماؤں بھل انادی ہے پرنتو اس کی سٹیج بدلتی ہے یعنی جیسے سیسے سمیں بیتا جاتا ہے تو ان کی ستھیتی بدلتی جاتی ہے ویسے ویسے آتماؤں انادی اویناشی ہے ویسے آتماؤں انادی اویناشی ہے لیکن آتماؤں جیسا کرم کرتی ہے ویسا فل پاتی ہے اسے مطلب کرم کرنے والی ریسپونسیبل آتماؤں ہے تو بھی باپ بھی ان سے بات کرتے ہیں یہ تو سب کی بدلی میں ہے کہ آتمہ کا پیتا پرم پیتا پرم آتمہ ہے جب پیتا کہتے ہیں تو ضرور ہم اس کے بچے ٹھہرے پتر ٹھہرے ایسے نہیں وہ پیتا ہے تو ہم بھی پیتا ہے کیوں ماما نے بولا کیونکہ اگر آتمہ سو پرم آتمہ کہیں تو آتمہ کو ہی پرم پیتا بھی کہیں پرم تو پیتا اور پتر کے ریلیشن میں پیتا کہنے میں آتا ہے اگر ہم سب بھی پیتائیں ہیں تو پھر پیتا کہے گا کون اس کا مطلب ضرور پتر اور پیتا دو چیز ہیں الگ الگ ہے پیتا کہنے کا سمند پتر سے بنتا ہے اور پتر کے سمند میں ہی پیتا کا سمند آتا ہے تو ان کو کہا ہی جاتا ہے پرم پیتا پرم آتمہ ابھی وہ باپ بیٹھ کر کے سمجھاتے ہیں کہ ابھی تمہاری جو ستھی ہے اور جو پہلے ستھی تھی اس میں فرق ہے ستیوں کی سٹیج میں اور کلیوں کی سٹیج میں فرق ہے تو ابھی میں آیا ہوں اسی فرق کو مٹانے کے لئے تو باپ سمجھ دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ تمہاری جو اوریجنل سٹیج تھی ابھی اسی کو پکڑ لو تمہاری جو اوریجنل سٹیج تھی ساتوں گنوں میں رہنے کی سٹیج تھی ساتنک سٹیج تھی ابھی اسی کو پکڑ لو اب پکڑو کیسے اس کا گیان بھی دے رہے ہیں تو بل بھی دے رہے ہیں کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو تو شریشت کرم کرنے کا بل آئے گا نہیں تو تمہارے کرم شریشت نہیں رہیں گے اب کئی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھا کام کریں یہ فیکٹ ہے نا سب چاہتے ہیں کہ اپنی اور سے اچھا کرم کریں لیکن پہتانی پھر کیا ہوتا ہے سب سے ہوتا ہے نہیں تو پہتانی پھر کیا ہوتا ہے جو ہمارا من اچھے طرف لگتا ہی نہیں ہے دوسری طرف لگ جاتا ہے کیونکہ کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ آتمہ میں اچھے کرم کرنے کا بل نہیں ہے یعنی ہماری استیتی تمو پردھان ہونے کے کارن تمو کا پرواؤ ابھی زور سے ہے جو ہم کو دباتا ہے اس لیے بدھی اسی طرف جلدی چلی جاتی ہے اور اچھے طرف بدھی جانے میں رکاوٹ آتی ہے تو باپ کہتے ہیں ابھی میرے سے یوگ لگاؤ اور جو میں سمجھ دیتا ہوں اسی آدھار سے اپنے پاپوں کا جو بوجہ ہے جو بندن ہے جو رکاوٹے بند سامنے آتی ہیں اس سے اپنا راستہ ساف کرتے چلو پھر شریشت کرم کرتے رہیں گے تو تمہارے میں سطو پردھانتا کی وہ پاور آتی جائے گی اور اسی آدھار سے تم پھر سے اسی استیتی کو پرابت کریں گے جو تمہاری اصل تھی یہ تھی گیان یوگ سے ہی آپ اوریجنل سٹیج کو پا سکتے ہو اپنا دماغ لگاؤ گے لوگوں کے ساتھ سے چلو گے نہیں پہنچ سکتے واپس اس سٹیج پر پھر جیسی آتماں ویسا شریر بھی ملے گا اور سنسار بھی ویسا ہی ہوگا تو ایسا سنسار ابھی پرم پتہ پرم آتما بناتے ہیں اسی لئے تو اس کو کہا جاتا ہے ورلڈ کریٹر کیون ہے وہ ورلڈ کریٹر اس نے کوئی آتماں کو کریٹ نہیں کرتا وہ نئے ورلڈ کو کریٹ کرتے ہیں تو ایسے نہیں کہ دنیا کبھی ہے ہی نہیں جو بیٹ کر کے بناتے ہیں نہیں لیکن ایسی اور اس طریقے سے دنیا بناتے ہیں دوسرے کسی کو بھی دنیا بنانے والا نہیں کہیں گے فرکزمپل کرائیسٹ آیا بدھ آیا تو اس نے اپنا نیا دھرم ستاپن کیا لیکن دنیا کو بدلنا اور دنیا بنانا یہ کام اس کا ہے جو گرل کریٹر گرل آل مائٹی آثارٹی ہے تو یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ان کا کرتے ہوئے سبھی آتماوں سے بھن ہے لیکن لیکن وہ بھی اپنا کرتا یا وہ بھی اپنا ایکٹ این آتماوں کی طرح اپنا 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 کرم کا کھاتا چلتا ہے یعنی جو کرتے ہیں کرم کرتے ہیں سو پاتے ہیں اس میں پھر کئی اچھی آتمایں بھی ہیں جیسے کرائیسٹ بدھ گئے اسلامی آئے گاندھی آیا یعنی جو جو اچھے اچھے آئے وہ سب اپنا اپنا پات پرے کر کے گئے پاس ٹھوکے سب کا اسی طرح سے آپ آتماوں کا بھی بہت جنموں کا پات ہے ایک شریر چھوڑا دوسرا لیا ہر ایک کا جتنے بھی جنموں کا حساب ہوگا آتما وہ پات بجاتی ہے جو پچھلے جنموں کا حساب ہوتا ہے اس نے اپاٹ بجانا ہی ہے یعنی آتما میں سارا ریکارڈ بھرا ہوا ہے جو وہ پلے کرتی ہے تو یہ ہے with the world is پلے کرنے کا استان اس لئے اس کو ناٹک بھی کہتے ہیں ڈراما بھی کہتے ہیں اس میں ایک بار ہی پرمات میں مہمہ کا بھی ایکٹ ہے اس لئے ان کے ایکٹ کی مہمہ سب سے اونچ ہے لیکن اونچہ کس میں ہے وہ آ کر کے ہماری دنیا کو بدلتے ہیں نہیں دنیا ہی بدلتے ہیں کلیو کو ستیو میں لے آتے ہیں اس لئے ان کی زیادہ پریز ہے اب یہ ہے ہی کرم کا کھیت کرموں کا کھیتی یہاں پر سب اپنے اپنی خیتی بھائے ہیں یہ ہی کرموں کا کھیت جہاں ہر ایک مرش اپنا اپنا پاڑ پلے کرتے ہیں اس میں پرماتما کا بھی پاڑ ہے لیکن وہ آتماؤں کے سدرش جنم مرن میں نہیں آتے ہیں آتماؤں کے سدرش ان کے کرم کا کھاتا اُلٹا نہیں بنتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں تو صرف تم آتماؤں کو لبریٹ کرنے آتا ہوں اس لئے تو مجھے کیا کہتے ہیں لبریٹر یعنی بندھن سے چھڑانے والا گتی صدگتی داتا اب آتماؤں پر مایہ کا جو بندھن چڑھا ہوا ہے اسے اتار کر پیور بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا کامی ہے آتماؤں کو سرو بندھنوں سے چھڑا کر کے واپس لے جانا تو سرشتی کے جو انعادی نیم اور قائدیں ہیں انہیں بھی سمجھنا ہے پھر اس منوش سرشتی کی وردھی کس طرح سے ہوتی ہے پھر وہ ٹائم بھی آتا ہے جب یہ کم ہوتی ہے سرشتی سے بڑھ رہی ہے پھر سرشتی کم بھی ہوتی ہے ایسے نہیں کہ بڑھتی ہے تو بڑھتی ہی جاتی ہے نہیں کم بھی ہوتی ہے تو سرشتی میں ہر چیز کا نیم ہے اپنے شریر کا بھی نیم ہے ہے نا شریر کا نیم کیا ہے پہلے بال عوستہ ہوتی ہے پھر کشور عوستہ ہوتی ہے پھر یوا ہوتی ہے پھر ورد عوستہ ہوتی ہے تو ورد بھی جلدی نہیں ہوتے ورد ہوتے ہوتے جڑ جڑی بھوت ہو جاتے ہیں تو ہر بات کا بڑھنا اور اس کا انت ہونا یہ بھی نیم ہے سرشتی بھی ایک نیم کے ساتھ چلتی ہے بابا بھی ایک نیم کے ساتھ چلتا ہے ہم بھی ایک نیم کے ساتھ چلتے ہیں اسی طرح سے سرشتی کی جنریشن کا بھی نیم ہے ایک جیون کی بھی سٹیجز ہیں تو پھر جنموں کی بھی سٹیجز ہیں پھر جنریشن بھی جو چلی اس کی بھی سٹیجز ہیں اسی طرح سبھی دھرموں کی بھی سٹیجز ہیں تو پہلا جو دھرم ہے وہ سب سے طاقت والا ہے پیچھے آہستے آہستے جو آتے ہیں ان کی طاقت کم ہوتی جاتی ہے تو دھرموں کا بھنٹنا دھرموں کا چلنا ہر ایک بات نیموں سے چلتی ہے اور ان سب باتوں کو بھی سمجھنا ہے تو اسی حساب سے باپ بھی کہتے ہیں میرا بھی اس میں پارٹ ہے کیونکہ میں بھی ایک سول ہوں میں گوڑ کوئی دوسری چیز نہیں ہوں میں بھی سول ہی ہوں پرنتو میرا کام بہت بڑا اور اونچا ہے اس لئے مجھے کہتے ہیں گوڑ جیسے تم آتما ہو ہوں میں بھی ایسا ہی جیسے اپنا بچہ ہے وہ بھی تو منش ہے آپ بھی تو منش ہو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا تو میں بھی آتما ہی ہوں آتما آتما میں کوئی فرق نہیں ہے فرق آئیں آتما آتما میں فرق نہیں ہے تو فرق آئیں لیکن کرتو میں بہت باری فرق ہے اس لئے کہتے ہیں میرا جو کرتو ہے وہ سب سے بھی نہیں شبابہ کرتا ہے وہ سب سے ڈیفرنٹ ہے میں کوئی حد کے ایک دھرم کا ستاپک نہیں ہوں میں تو دنیا کا کریٹر ہوں وہ ہو گئے دھرم کے کریٹر جیسے وہ آتما ہیں اپنا کام اپنے سمجھ پر کرتی ہیں ویسے میں بھی اپنے سمجھ پر آتا ہوں میرا کرتوی وشال ہے میرا کرتوی مہان ہے اور سب سے نرالہ ہے اس لئے کہتے ہیں تیرا کام نرالے اب ان کو سرشکتیوان بھی کہتے ہیں یعنی سب سے شکتی شالی کام ہے سب سے شکتری کام کیا ہے آتماوں کو مایا کے بندنوں سے چھڑانا اور نئی دنیا کا سیپلنگ لگانا اس لئے ان کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیونلی گارڈ فادر جیسے کرائیسٹ کو کہیں گے کرسچینڈی کا فادر ان کو ہیونلی گارڈ فادر نہیں کہیں گے ہیونل کا ستھاپک پرماتما ہے تو ہیونل ورل ہو گئی نا ہیونل کوئی ایک دھرم نہیں ہے تو وہ ورل کا ستھاپک ہو گیا اور اس ورل میں ایک دھرم ایک راج ہوگا تتو آدھی سب چینج ہو جائیں گے اس لئے باپ کو کہتے ہیں ہیونلی گارڈ فادر ہیون ستھاپن کرنے والا گاڈ فادر دوسرا گاڈ is truth کہتے ہیں تو truth کیا چیز ہے کس میں truth یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کئی سمجھتے ہیں کہ جو سچ بولتا ہے وہی گاڈ ہے کہہ سچ بولو یہی پرماتمہ گاڈ کوئی اور چیز نہیں ہے بس سچ بولنا چاہیے پر تو نہیں گاڈ is truth کا مطلب ہی ہے کہ گاڈ نے ہی آ کر کے سبھی باتوں کی سچائی بتائی ہے گاڈ is truth مانا گاڈ is truth بتلاتا ہے اس میں ہی سچائی ہے تب ہی تو ان کو کہتے ہیں knowledgeful ocean of knowledge ocean of bliss ocean god ایشور جانتا ہے گاڈ کہتے ہیں نا god knows یعنی ایشور جانتا ہے تو ضرور وشیش کو جاننے کی بات ہے نا تو وہ کون سی جانکاری ہے یہ نہیں کس نے چوری کی god knows بھلے وہ جانتا سب کچھ ہے پر انتو اس کی مہمہ جو ہے نا وہ اسی پر ہے کہ ہماری دنیا جو نیچے گری ہے وہ اونچی کیسے چڑے تو اس چکر کی باتوں کو وہ جانتا ہے اس لئے کہتے ہیں god knows بابا ہم چھوڑی باتیں کرتے ہیں اور مہمہ نے آج پورا مدربہ ہے کیوں کہتے ہیں god knows ہاں بھائم بھائم سے ہیں بابا بے حد کی بات کرتا ہے تو پرماتمہ کی مہمہ اس طریقے سے آتی ہے جو منش سے بھن ہے کیونکہ ان کا جاننا سب سے بھن ہے منشیوں کا جاننا حد ہے کہتے بھی ہیں منش الفگ ہے اور پرماتمہ کے کہتے ہیں وہ سر وگ ہے یعنی جس کو انگریزی میں knowledge full کہتے ہیں یعنی سر کا گیاتا عطوہ سر کو جاننے والا تو جو سر وگ ہے وہی truth کو جان سکتا ہے یہ تھارت باتوں کی knowledge جس کے پاس ہوگی ضرور وہ سب کو دے گا نا اگر خود جانے دوسروں ہی بھگوان ہی بھگوان تو ہم کیوں اس کے لیے ماتا گھٹی کرتے جب کوئی مصیبت کے سمیں مدد کرتا ہے تو دل میں آتا ہی ہے کہ اس نے بڑی مصیبت کے سمیں مجھے help کی تھی یعنی سمیں پر میری رکشہ کی تھی تو اس کے پرتی دل میں پریم رہتا ہے تو پرماتمہ کے پرتی بھی ایسا ہی پریم آتا ہے آتا ہے سب کہ اس نے ہماری سمیں پر مدد کیا پر ایسے نہیں پر ایسے نہیں کہ کبھی کوئی منشقہ اچھا ہو گیا تو کہیں بھگوان نے کیا بس بھگوان ایسا ہی کرتا ہے لیکن اس کا بڑا کام ہے ورل کا کام ہے دنیا کے سمبند کی بات ہے باقی ایسے نہیں کہ کسی کو تھوڑا پیسہ مل گیا یہ بھگوان نے کیا یہ تو ہم بھی اچھے کرم کرتے ہیں تو اس کرم کا فل ملتا ہے اچھے بھرے کرموں کا حساب رہتے ہیں لیکن لیکن پرماتمہ نے آ کر کے جو کرم سکھایا اور اس کا جو فل ہے وہ الگ ہی ہے تو الب کال کا سکھ تو بدھی کے ادھار پر بھی ملتا ہے تو اس نے جو نالج دی اس سے ہم صدا سکھ پاتے ہیں تو پرماتمہ کا کام بن ہو گیا نا اس لیے کہتے ہیں کہ میں ہی آ کر کرم کی جو یہ نالج ہے وہ سکھاتا ہوں جس کو کہا ہے کرم یوگ شریشت ہے اس میں کرم کو گھر گھر کو چھوڑنے کی بات نہیں ہے صرف تم اپنے کرموں کو پویتر کیسے بنا ہو اس کی نالج میں بتلاتا ہوں تو کرم کو تو کرم کو پویتر بنانا ہے کرم چھوڑنا نہیں ہے کرم تو انادی چیز ہے یہ کرم شیطر بھی انادی ہے ارے منش ہے تو کرم بھی ہے پھر تو اس کرم کو تم شریش کیسے بنا ہو وہ آ کر کسی کھاتا ہوں جس سے پھر تمہارے کرم کا کھاتا اکرم رہتا ہے تو اکرم کا مطلب ہے کوئی برا کھاتا نہیں اکرم کا مطلب کہ ہے کوئی برا کھاتا نہیں بنتا اکرم ہے نیوٹل کرم نیا کچھ اچھا بنتا برا بنتا نیوٹل اچھا اچھا ایسے باپ دادا اور ماں کے میٹھے میٹھے بہت اچھے خبردار رہنے والے بچوں کے پرتی یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے روحانی بچوں کی دار بولیتے ہیں اس میں کیا باتا ہے دار بولی پرتی روحانی باپ کی بولی چلو وردان ہے صدا امانگ اتصا میں رہ صدا امانگ اتصا میں رہ من سے خوشی کے گیت گانے والے عوی ناشی خوش نصیب بھو کون ہے عوی ناشی خوش نصیب کیسے عوی ناشی خوش نصیب کون ہے جو من سے خوش کے گاتے ہیں کون سکر وا 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 میرا بھاگ وا وا ڈرام وا یعنی جو صدا امانگ اتصا میں رہتے ہیں سات و گنوں میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو صدا امانگ سامے رہے من سے خوش کے گیت گانے والے عوی ناشی خوش نصیب بھو آپ خوش نصیب بچے عوی ناشی ویدھی سے عوی ناشی صدیان پرابط کرتے ہو آپ کے من سے صدا واہ واہ کی خوش کے گیت بچتے رہتے ہیں کیسے واہ بابا واہ تقدیر واہ میٹھا پریوار واہ شریش سنگم کا سہاونہ سمیں ہر کرم واہ واہ ہے اس لئے آپ عوی ناشی خوش نصیب ہو آپ کے من میں کبھی واہی آئی نہیں آسکتا کیوں میں واہی کی بجائے واہ اور آہی کے بجائے بابا بابا شبد ہی آتا جب ہی کہ میں نہیں بابا نے کرایا بابا نے کرایا ٹھیک ہے واہی تو آنا ہی نہیں کیوں کیا کیوں کیوں کیا تو بلکل بھو جاؤ کیوں کیوں اچھا ہوا برا ہوا ڈبل وا ٹھیک سلوکن جو سنگلب کرتے ہو اسے عوی ناشی گورنمنٹ کی سٹیمپ لگا دو تو اٹل رہیں گے کہنا ہے جو سنگلب کرتے ہو اسے عوی ناشی گورنمنٹ کی سٹیمپ لگا دو تو اٹل رہیں گے اٹل رہنے اگر بابا نے بولا سوچ لگ تو اس کے بارے سوچو اگر بابا نے نہیں بولا سوچ لگے تو نہیں سوچو جیسے بابا کہتا ہے ایک سیکن پہلے بھی بیتا اس کو چتو نہیں اب دیکھو سوچ اس بارے سٹاپ اوم شانتی